دیکھیں ایک بات سویکار کرنی ہوگی جس سے ہم نے بھی سویکار کیا سمجھا ہے پریاس چاہے جتنے بھی ہو جو بھکھاری ہوتا ہے نا یا چک مانگنے والا اس کو راجہ نہیں بنایا جا سکتا ہے کوئی اس بات سے اسہمت بھی ہوگا اور ہونا چاہیے کیونکہ سہمتی اور اسہمتی دونوں عوششک ہے تو اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا ہم کیسے آپ جو یا چک ہے بھکھاری ہے جو مانگنے کے لئے ہی جس کا جیون تیہ ہو گیا ہے آپ اس کو مکٹ لگا کے اس کے ماتھے پر سہرہ باندھ کر کے تلک لگا کر کے آپ اس کو بنا اوٹی راجہ تو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کی جو ورتی ہے اس کی کیونکہ یہ واسطہ میں سب سے مہت پون ہوتی ورتی آپ کے اندر کی جو گن جو پرکرتی پردت تو ہوتے ہیں واسطہ میں یہ یہ اس کو مانو نرمت ہونا بڑا کٹھے نہیں ہے یہ پرکرتی پردت ہوتے ہیں یا ان کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پریوار کی سنسکاروں میں آ جاتے ہیں اور وہ پریوار کے سنسکاروں میں بھی کہاں سے آتے ہیں وہ پرکرتی پردت ہوتے ہیں اس کا پورا کھیل ہے تو اب جیسے راجہ کی ورتی ہے اس کے اندر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد وہ اسے دینے کی ایک لالسا رہے گی کسی کے پرتی بھی جو ہے اس کے اندر ایک بھاو رہے گا کہ میری پرجا دکھی نہ رہے پرجا سے مطلب ہے کہ جب اس کے سامنے دیکھے گا اس کو ایسا لائے کہ یہ میری پرجا ہے چاہے وہ دو ہو چاہے دس ہو چاہے جو بھی سنکھا ہو وہیں پہ جو یاچک ہے وہیں جو یاچک ہے یاچک کے من میں رہے گا کہ مجھے کسی سے بھی کچھ بھی پرابت ہی ہو یہ جو پرابت کرنے کی اور دینے کی یہ جو برتی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ منس سے کچھ بدل سکتا ہے ہاں پرماتمہ کی ایک رپا سے کوئی پریورتن ہو جائے دونوں کے اندر تو بہت الگ ہے دونوں کے اندر کی برتیوں کو بلکل اسی طریقے سے جیسے نیم کو میٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے ہے نا اگر نیم کے پتے ہیں ان کو ہم کتنا بھی سہد میں ڈال دیں ہے نا یا کوئی بھی میٹھے پدارت کے ساتھ میں ہم رکھ دیں لیکن اس کا جو سواد ہے اس میں جو کڑواپن ہے وہ رہے گا ہی اسی طریقے سے نیبو ہے تو نیبو کا جو کھٹاپن ہے نیبو کا کھٹاپن ہے اس کا بھی سواد رہے گا ہی تو جس کا جو سواد ہے جس پھل کا جو سواد ہے جو اس کی گنووتہ جو کہلاتی ہے پھر اس کے ساتھ میں اس دیو گنو اس کے الگ ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو جیب میں رکھنے پر ہم تتکال میں جو پرات کر لیتے ہیں اس کا سواد تو یہ ویسے ہی منس کے ساتھ بھی ہے یہ ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان پر پریاس رہتا ہے یہ آنبھو پر آدھارت ہوں اور آنبھو کس کا ہمارا آنبھو ہمارے گرنٹھوں کا آنبھو ہمارے ریشی منیوں کا آنبھو اور سب سے مہتپون ہے کہ ہم نے اس بات پر کتنا جو ہے سویم کا آنبھو پایا ہے کیونکہ سویم کا آنبھو جیون کا سب سے بڑا آنبھو ہوتا ہے یہ دھیان رکھیے گا لیکن اکیلے ایک آنبھو کو پانے میں ہی پورا جیون نہیں لگا دینا ہے آنبھوی لوگوں سے بھی آنبھو لیے جائیں جب آنبھوی لوگوں سے آنبھو لیے جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ کارگار انبھو مانا جاتا ہے تو کل میں لاکر کیا ہے کہ ہم راجہ کو بھیکھاری نہیں بنا سکتے بھیکھاری کو راجہ نہیں بنا سکتے یہ جو برتی ہے یہ پرکرتی بردت ہے اسے ہم سمجھیں آپ سب کو نمن ہردے سے موسیقی موسیقی وہ سچا انسان رے وہ سچا انسان وہ سچا انسان رے وہ سچا انسان موسیقی چاہے ملے تو ناچاندی چاہے ملے روٹی باسی مہل ملے بہو سکھکاری چاہے ملے کو تیا کھالی پریم اور سنتوش بھاو سے کرتا جو سویکار رے